اسلام علیکم ناظرین ڈراما سیلمان ہی ساسو کے نیکسٹ اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ اروج اپنے والد سے کہتی ہے کہ جب آپ سے آفیسر نے پوچھا تو آپ نے تو آپ نے بتایا کیوں نہیں کہ آپ کو کس پر شک ہے اروج کے والد کہتے ہیں تو میں نے ٹھیک کہا مجھے کسی پر شک نہیں ہے اروج کہتی ہے کہ آپ کو سلمان کا نام لینا چاہیے تھا اروج کے والد کہتے ہیں کہ میں ایسے ہی بلا وجہ اس کا نام نہیں لے سکتا اور ہمارے پاس کون سا ثبوت ہے اروج کہتی ہے آپ نام تو لیتے سب وہ ڈھوننا میرا کام تھا اس کے بعد مہرین پریشان ہو کر سلمان سے ملنے کے لیے جاتی ہے اور جب سلمان آتا ہے تو وہ اسے بولاتی ہے تو سلمان کہتا ہے ماف کرو لیکن جب وہ مہرین کو دیکھتا ہے تو مہرین اسے کہتی ہے کہ تم ہماری وجہ سے کیوں ان لوگوں کے پیچھے پڑے ہو سلمان کہتا ہے ایسی تو کوئی بات نہیں اگر ہے بھی تو مہرین کہتی ہے تم مجھے بس ایک بات بتاؤ تمہیں کیا اپنی ماں کی یاد نہیں آتی سلمان کہتا ہے کہ میرے پس فضول باتوں کا جواب نہیں ہے اب میرے سامنے سے ہٹو اور جاؤ یہاں سے مہرین سلمان کے رویے سے بہت زیادہ دکھی ہو جاتی ہے وہیں دوسری طرف اروج پریشان ہو رہی ہوتی ہے کہ آخر مہرین کہاں گئی اور وہ مہرین کو ڈھونڈتی ہے گھر میں مگر وہ اسے نہیں ملتی اس کے بعد وہ مہرین کو کال کر کے پوچھتی ہے کہ آخر آپ ہے کہاں پر مہرین کہتی ہے کہ میں کام سے گئی ہوں آ جاتی ہوں اروج کہتی ہے کہ آپ ہیں کہاں مجھے آخر بتا کیوں نہیں رہی وہیں دوسری طرف ادریس اپنی دوسری بیوی کے پاس جاتا ہے مگر وہ بھی اسے زلیل کر کے نکال دیتی ہے کہ تم بہتی دو نمبر آدمی ہو جب تمہارے پاس کوئی نہیں ہوتا تو تم میرے پاس آ جاتے ہو تم اب نکلو یہاں سے اور وہ ادریس کی کوئی بات نہیں سنتی